دوستو اس ویڈوں میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انفینکس ہوتیرٹ موپیل کا سب بورٹ کی اس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا سیم ٹرے نکال دینا ہے سیم ٹرے نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کول لے بلکل اس طرح آپ نے اس کا بیک کور کولنا ہے جس طرح طریقہ آپ کو اس ویڈوں میں بتایا گیا ہے بیک کور کولنے کے بعد اس کے نیچے حصے کے جتنے بھی پیچھے سارے پیچھ کول لے ایک بھی پیچھ باگی نہیں رہنا چاہیے پیچھ کولنے کے بعد اس کا یہ کور ہٹا دے اور اس کا چارجنگ فلیکس ٹرپ کا جو جیک ہے وہ نکال دے اور انٹینر کیبل کا جیک ہے وہ بھی نکال دے اور اس کا سب بورٹ مومیل کے پہلے سے باہر نکال دے تو دوستو یہ اس کا سب بورٹ ہے اب اس میں دوسرا نیا سب بورٹ لگا لے اور اس کو مومیل کے پینل میں صحیح طرح سے لگا لے جب یہ فٹ ہو جائے تب اس پر چارجنگ فلیکس ٹرپ کا جیک لگا دینا ہے اور انٹینر کا جو کیبل ہے وہ کنیٹ کر دے اور اس پر یہ بیک کور رکھتے بیک کور جب صحیح طرح سے فٹ ہو جائے تب اس پر پیچھ لگا لے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچھ لگا لے جو پیچھ آپ نے اس سے بتا رہے تھے دوسرے پیچھ نہیں لگا ہوگے کیونکہ اگر آپ نے بڑی پیچھ لگا دیے تو یہ نیچے سکن میں چلے جائیں گے اور آپ کی سکن کو توڑ دیں گے تو پیچھ لگانے کے بعد اس پر بیک کور صیدہ رکھ کر سیڈوں سے توڑا سا زور دینے تو یہ خود با خود فٹ ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے